کیونکہ من میں کوئی بھم رہا ہوگا یا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہوگا جس سے آپ کے من میں دکار پیدا ہوا ہوگا یا آپ کسی سبدوں کے مادم سے کھلوار کر چکے ہوں گے یا کسی نے آپ کے کامل میں کچھ اور بات کہی ہوگی وحیث رکھتا ہے یہ ہے آپ پرکشہ کر لیں آپ دیکھ لیں اور یہی میری گلتی ہے تو آپ مجھے جو بھی سجاد ہے اس سجادوں میں سوکار کرنے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے سیستہ پاترتہ پرابت کرنی ہی اس لیے کھرود جس سے کسی بھی عالت میں گروہ کے سامنے کرے یا نہیں چاہے گروہ گلتی بھی کر کے کھرود کر لیں اور جھوٹا اس کے اوپر دو سار اوپر کر بھی لیں پر انتو اس میں عاملے سامنے کھرود کرنی کے پرکشہ ترنت پانچ یا پدس یا پندہ یا دیس منٹ بعد ان کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے گروہ واسطہ اگلتا یہ ہے اب آپ خود دیکھ لیں سمجھدار ہیں دیگے اقوان ہیں میں آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا سکتا یہ سیسے کا دھرم ہے کرتبیا ہے سیشتہ ہے اچھتہ ہے دیویتہ ہے اور مشواس جمعنے کی کریا ہے سیسے کا چھٹھا گونہ یا دھرم یا کرتبیا گروہ واسطہ نے یہ بتایا ہے کہ نیرمتر اپنے جیون کی باغڈور پھوری طرح سے گروہ کے آتوں میں سونپ دینی چاہیے کہ گردے یہ میرے جیون کی باغڈور ہے اور میرا لکش جیون میں اس جگہ پہنچنا ہے جہاں آنے والی سو سال اور آنے والی دو سو سال مجھے یاد رکھ سکیں میرے کاریوں سے میرے ویچاروں سے میری بھاونہوں سے میں کیا کروں اور یہ جیون آپ کے آت میں ہے آپ جس پقار سے بھی اس جیون کو یوج کرنا چاہیں پیوک کرنا چاہیں پیوک کرنا چاہیں آپ کریں کیونکہ آپ بھی اس جیون کے رکھوالے ہیں اور اگر آتے نہیں ہوئے تو پھر میرا سس بننا ہی اپنے آپ میں وف ہو جائے گا تو دو شہین ہو جائے گا اس لیے مجھے فنس میں پر ٹوکتے رہیں ٹھوکڑ مارتے رہیں چھاتی پر پہاڑ کرتے رہیں سمجھاتے رہیں مجھے یہ بتاتے رہیں کہ میں گلتی کہاں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں پڑھ رہا ہے کہ میں گلتی کہاں کر رہا ہوں اور میں گلتی کو شن کر کے کروڑ نہیں ہوں گا مجھے اندر کروڑ برات نہیں ہوگا مگر ایک بھاگنا طرح ہوگی کہ گردیوں میرے ہیں اور مجھے برابر سمجھا رہے ہیں اور جو گردیوں سمجھائیں ان کو ہدے میں گتارنے کی قریہ ہے بار بار مند کو تلوٹید کر دینا تو وہ اوچھے پن کا کاری ہے بار بار گلت آدمی کے سنتی سے تو اچھے سے اچھا دکتی بھی اپنے آپ میں ملنس ترکہ بن جاتا ہے ایسے دکتی سے اپنے آپ کو دور لکھنا ہی جیون کا دھرمہ اور کرتبیہ ہے گرم ہواوں سے اور توفان سے اپنے آپ کو بچا کر کے کسی کی اوٹ میں کھڑے ہونا ہی سمجھداری ہے توفان کے بیچ میں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو گردی آپ کو بمیت کرے جو گردی آپ کو دوسر چکٹوں میں ڈالے جو گردی آپ کو نقصان پہنچنے کو چیستہ کرے جو گردی آپ کے مند کو بمیت کر کے آپ کو مستشک کو بگاڑے اس دکتی سے یہ تھا سنبت دور رہے اور کہ اسی پرکاہ سے کھڑے رہے جیسے اس نے کہا ہم نے سنا ہی نہیں یہاں گردی آپ کے پرتی چیستہ کی سب سے بڑی سوا ہوتی ہے گردی آپ نے چیستہ کے ساتھ میں چلن کو سپسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیستہ وہ ہوتا ہے جو گردی آپ سے برابر پرابت کرتا رہتا ہے ان کی وچار ان کی بھاونیاں ان کی کاریے ان کی چنتن ان کی پردتی جو گروہ کرے جو گروہ کرے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مول بود چتے ہیں گروہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے وہ ہم یہ سمجھ پائیں گے گروہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کا پالن کرنا ہے گروہ میں کیا پہنے ہیں وہ ہمیں پہنے کی ضرورت نہیں ہے گروہ کہا جا رہا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے گروہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو کیوں گروہ کہے اس کا پاندھ کرنا ہے گروہ وہ گھیلہ کیوں کر رہے ہیں یہ گروہ جانے ہیں ہو سکتا ہے کوئی وشش کریا ہو ہو سکتا ہے ان کا کوئی وشش حلیب پرائے ہو ہو سکتا ہے کسی اور سے سے کوئی سمجھانے کی کریا ہو اس لیے جو گروہ کرے وہ نہیں کرے ابھی تو جو گروہ کہے وہ کرے جو اس نے کہہ دیا گروہ نے کہہ دیا اس کو دنے واقعی سمجھ لیا اور اس کا پالن کرنا ہی اپنے آپ میں جیون کا دھے اور لکشہ ہونا ہی چاہیے اور کر کے دکھا دے ٹھیک سمجھ پر تمہیں پانچ منٹ میں کام کرنا ہے پانچ منٹ میں کام کر کے دکھا دے دو گنٹم کام کرنا ہے دو گنٹم کام کر کے دکھا دے سسسی کا آٹھوں لکشن سمجھاتے ہوئے گروہ نے آپ نے کہا کہ ششبہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں میں گروہ کی تشویر کو بسائے رکھتا ہے اپنے کانوں میں گروہ کی آواز کو بسائے رکھتا ہے جب بھی من دھمیت ہو تو گروہ کا پروچن سننا سرو کر دے کوئی کیسٹ سننا سرو کر دے کوئی واقع بننا سننا سرو کر دے جس سے کی من کے اندر کا جو میل ہے وہ اپنے آپ میں صاف ہو جائے گا جب بھی من میں ایک گلت بھاؤ نہ آئے تب اس کیسٹ کو بجا کر کے یا اس واقع کو بجا کر کے سننے کی قریب تارم کر دے جب بھی کوئی آپ کے من پر چت پر حاوی ہونے کی کوشش کرے یا دوسرے سبدوں کا پبھاؤ آپ کے چت پر پڑے تو ترل آپ اس آواز کو جو گروہ کی آواز ہے اس کو بجا کر کے سننا تارم کریں اور اس سے دوسری جو آواز آپ کے چت پر انکیت ہونے لگی ہے وہ دھل جائے گی آپ واپس نرمل بن جائیں گے اور جب نرمل بن جائیں گے آپ کو اتن سکون ملے گا سخ ملے گا ایک سامتی ملے گی اور من میں ایک مللت تاپرابت ہوگی ایک سشت تاپرابت ہوگی ایک بلدت تاپرابت ہوگی یہ احساس ہوگا کہ میں بلکل پھول روپ سے سدھو پریسکت اور چیتنی ہوں یہ سشت تنکریہ ہے جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس باہرے توفانوں اور بغنڈروں سے بچائے رکھ سکتے ہیں اور یہ جدوری ہے گرکنات نے ششت کے ننگے دھرم کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یدھی ہم صحیح ارثوں میں شش بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں کسی پرکار کے ساتھ نہ کردے dokی ضرورتی نہیں ہوتی یدھی صحیح ارثوں میں ہم اپنے آنسوں سے گر Jesús کی چلنگوں کو دھولتے ہیں تو پھر ہمیں کسی گندہ مستان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان صحیح ارثوں میں ہمارے آنکھوں میں گروہ بسے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ان آنکھوں میں کسی اور دیگتاوں کو ڈالنے کی ضرورت اوف شکتہ ہوتی نہیں جب یہ ہمارے کانوں میں گردیو کے سب دہاں تو امیر کسی منطر کو کانوں میں ڈالنے کی کسی پرکار کی آف شکتہ انبو ہوتی نہیں اور ہمارے اوٹوں پر اور گردیو کا نام ہے تو کسی منطر کی ہمیں آف شکتہ ہے ہی نہیں چونکہ گروہ کا ارخ ہی سادنہ تفشیا سیوا پونتا سفلتا اور اچتا پرpt کرنا ہے جب ان کا نام ہمارے اوٹوں پر ہے ہماری جاتی ہے گروہ ہمارو گوتر گروہ میرا سب کچھ ہے گروہ نات نے دسوان لیکشن بتاتے کہا ہے کہ سوششش ہی اپنے آپ میں جیون کی سوششش تم عوصتہ میں پہنچ سکتا ہے اس جگہ پر بھی جہاں گروہ نہیں پہنچ پایا ہے گروہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے یہ جیسے راستے کا اول من کرتا ہے اس راستے کا سہارہ لیتا ہے جو گروہ آپ کو کہتا ہے ایک بار اس کھیل کو کر کے تو دیکھیں ایک بار اس وچاپ کر کے تو دیکھیں کہ ہم گروہ کے علاوہ ہمارے چنٹن کچھ ہوگا ہی نہیں ہم پور روپ سے سمرتی تھے ایک ایک روح ہنکی پتی سمرتی تھے ایک ایک سب روح ہنکی پتی سمرتی جب ایک بار بیاقت نہیں ہوگی تو پھر جیون بھر بیاقت نہیں ہوگی اور ایسا ہونے پر صحیح عورتوں میں یہ بار گروہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور گروہ کے آنکھوں میں ایک سنتوز جاتا ہے کہ ایک برکتی ایک سیسے ایسا ہے جس پر میں پورا 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 بروسہ کر سکتا ہوں اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو سارے صادمائیں سمرت کر کے اپنے آپ اس کے اندر سماعیت ہو جاتی ہیں اور سماعیت ہوتی ہی ہیں ایسے لاکھوں سابنہیں کب کر پائیں گے کریں نہیں سکتے اس جیون میں ان لاکھوں سابنوں کا نیچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں پورا روح سے گروہ کے سبدوں بچاروں بھاؤنوں دے چنتن کے علاوہ نہ چنتن کریں نہ سوچیں نہ بچاریں نہ سنیں نہ دیکھیں یہ اپنے آپ میں سرش تمسابنہ کی عوستہ ہے گروہ کنات نے سرشتہ کی گیاری پریباس صادی تیوے کہا ہے کہ شش وہ کہہ لاتا ہے جو ہر سمیں گروہ کے عیتوں کی رکشہ کرتا رہے کیونکہ گروہ کے پاس سیکھ مہزاروں کام ہوتے ہیں سیکھ مہزاروں کلیائیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو بھی سلچت ہوتا ہے وہ چھل جھوٹ کپٹ میں بیابت ہوتا نہیں اس لئے بہاری چھل جھوٹ کپٹ اور گروہ کے بیچ میں آپ کھڑے رہے ہیں آپ کھڑے رہے ہیں آپ بتائیں گردیو یہ یہاں گلتی ہو رہی ہے ایسے گڑڑ ہو رہی ہے آپ یہاں آپ کو سترک ہونا اچھت ہے یہ بھی میرا کرنا ہے کہ اچھت نہیں ہے مگر میں ایسا سمجھ رہا ہوں آپ اپنے ویق سے ان کو سابدھان کر سکتے ہیں یا آپ کے حدے پر کچھ دوسرے وکار پڑھ رہے ہوں تو آپ ترمت گدیو میرے حدے پر ایسے دوسرے بھاونے دوسرے وچار آ رہے ہیں آپ کے پتی گالی نکل لئے آپ کے پتی دوراوستہ نکل لئے آپ کے پتی چھل پیدا ہو رہا ہے میں کیا کروں میں بہت کوشش کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوں یہ ایسا کہتا ہی اپنے آپ میں تمہارے چٹ پر جو دوسرے اکش دکھیں گے وہ اپنے آپ میں دھل جائیں گے ساف ہو جائیں گے اور یہاں صادق کی سشتم عوستہ ہوتی ہے جیون کی پور تاکی سشتم عوستہ ہوتی ہے اور بھاروان اور انتی مدیش سشکہ بتاتے ہیں گرگ نات نے کہا ہے کہ جیون میں سب کچھ بننا سمبھو ہے بنوان یسوان پتروان پتنی بان ایشوری بان لکشمی بان وہ سب سیک کٹھن سے بننا ہے کیونکہ وہ پورے برمانڈ کو اپنے مٹھی میں دبا لین کی کریا کر سکتا ہے جوشش ہے اس کے ہاتھ میں پورا برمانڈ ہے سشش ہے وہ پورے برمانڈ لم کو چشتہ کھر اسکتا ہے جیون کی سروچستی تک پہن سکتا ہے جس اس ہے تو ہجاروں ہجاروں وصول تک جیویت رہ سکتا ہے اور اس کے لیے آوشق ہے کہ بارہ نیانوں کا برابر اسی ڈنگ سے پارٹ کریں جیسے ہم کوئی گیتہ کا پارٹ کر رہا رامائن کا پارٹ کریں یا مہابارت کا پارٹ کریں یا ہم کچھی گرنٹ کا پارٹ کریں ان بارہ تکھوں کا برابر چند کرتا رہے دیکھیں کہ بارہ ان تکھوں میں سے کون سے تکھیا ایسا ہے جہاں میل نینت آگئی ہے اور نیونتہ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کیا آپ اس نیونتہ کو گرنٹ کے سامنے رکھیں رکھیں جس سے کہ وہ اپنے کھپا سے اپنے تفشیل سے آپ کے حدیب ترانکیس اس دھول کو جھاڑ سکے آپ نے جھاڑ سکیں گے کیونکہ آپ جھاڑتے تو وہ سمجھ سے آپ کے حدیب پر وہ قدرشتی وہ کچھ سیوہ آپ کے حدیب ترانکیس ہوتی ہی نہیں۔ آپ نہیں جھاڑ پائے اس لیے گرنٹ کا یہ کار ہے کہ آپ نے کہا گھر دیم نے اپنی اس کرپا سے اپنی مانی سے اس تفرشا کے انصر سے اس کو جھاڑ دیا یہ بارہ لکشن ہم جیرنگ اتا دیتے ہیں تو وہ صحیح ارثوں میں برم بن جاتا ہے وہ صحیح ارثوں میں پرات پر بن جاتا ہے وہ صحیح ارثوں میں تب تو مسیح بن جاتا ہے وہ یہ صحیح ارثوں میں سادنہ کی پھونتا کی عوستہ تے پہنچ جاتا ہے وہ صحیح ارثوں میں گھروں سے بھی آگے بڑھ کر کے پھونتا اور شیشتہ کو پرابت کر لیتا ہے اور وہ صحیح ارث میں اور صحیح روپ میں سنسار کی ساری ندھیوں کو اپنے رہن کی مصفی哦 اور وہاں سی ارثوں میں گھروں میں بن جاتا ہے اور گھروں میں بن جاتا ہے جیون کی سیشتہ ہے پھونتا ہے عدویتتا ہے اور جیون کی سروچ ارثا ہے جسے ایشا واشیو پریشت نے کہا ہے پھونتایا پھون میرا واشی تے یہ سارا کا سارا سلوک انہیں 12 ستروں میں انکت ہے اور جس نے اس 12 ستروں کو نتی سنا اپنے جیون میں اتارا وہ سری عرثوں میں اپنے ہاتھ میں پھونتہ کو پرابت کیا اور آپ پھونتہ کو پرابت کریں یہ آپ کی جیون کا عدیس آپ کی جیون کا دھرم آپ کی جیون کا لکش آپ کی جیون کی پھونتہ آپ کی جیون کی سشتہ ہے ایسا ہی میں آپ کو عشیروا دے رہا